رازدھانی ڈلی میں دو دنوں تک آٹو ٹیکسی ڈرائیورز کی ہڈتال ہے اس کو لے کر نئی ڈلی ریلیوی سٹیشن پر لوگ بھی تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں اور خاص طور پر ان کی یہ شکایت ہے کہ جو یہاں پر ٹیکسی ڈرائیور آ رہے ہیں وہ ہڈتال کے نام پر دو گنے پیسے بھی مانگ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہڈتال اسی طریقے سے جاری ہے حالانکہ اس کو لے کر کچھ لوگوں میں کنفیوجن ہے کچھ کا یہ کہہ رہا ہے کہ صرف جو ہڈتال ہے وہ اولا اول کی ہے باقی آٹو ڈرائیورز میں ہڈتال کا حصہ نہیں بن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دیکھئے کہ کئی سارے پریوار ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ان کا لگاتار یہ کہنا ہے کہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے کتنی دیر سے آپ لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور کہ ٹیکسی مل پاری ہے نہیں مل پاری آدھا گھنٹہ ہو گئے یہاں پر کھڑے کھڑے مل پاری آٹو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم جو جائز پیسے ہیں وہ مانگ رہے ہیں کوئی جائز نہیں مانگ رہا اچھا جو اولا اوبر ہے اس کو آپ نے بک نہیں کیا اولا اوبر کو بک کیا وہ آئی نہیں رہا رائیڈ نہیں لے رہا رائیڈ نہیں لے رہا پریشانی ہو رہی ہے ایک طرف اولا اوبر کی رائیڈ کینسل ہو رہی ہے ایسا ان کا کہنا ہے میں آپ کے پاس آؤں گا یہ جو مسافر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولا اوبر کی وجہ سے آپ لوگ بھی پیسے ڈبل مانگ رہے ہیں کیا پریشانی ہے ہم نے تو کچھ نہیں ڈبل پیسے مانگ ہے ہم سے تو بات ہی نہیں کری ہم تو پوچھ رہے تھے ان سے یہ کہہ رہے ہمارے آٹو میں آیا گئے نہیں تنا سمان کیسے لے جائے ان کو جو آج یہ آٹو ٹیکسی ڈرائیورز کی ہڑتال ہو رہی ہے اس کا آج آپ حصہ نہیں بن رہے ہیں کیونکہ آج چار لاک ٹیکسی پرہابیت ہو رہی ہے اور اس آٹو ٹیکسی ڈرائیورز سے لے رہی ہے اب تیس پرسنٹ ٹیکسی ڈرائیورز کمپنی کو دے گا بکنگی تو دے رہی ہے گاڑی ہماری گیس ہماری ہمیں گاڑی کو کسٹے نہیں بھری جاتی ٹھیک ہے سر اب اسے ان سے کہہ رہے ہیں تھوڑا فیر بڑھا دو تو کمپنی بڑھانے کو تیار ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے کیونکہ سرکاروں سے کئی بار آپ لوگ گزارش کر چکے ہیں چاہے وہ کسی بھی صوبے کی سرکاروں آر تو ہماری سنتی نہیں سر آٹو ٹیکسی والوں کی سرکار نہیں سنتی بس کوئی بھی پریشانی ہو سرکار ہمیں بھیڑی گھٹے ضرور کر لے گی لیکن ہماری کوئی سنتی نہیں سنے گی تو آج آپ ہرتال کا حصہ نہیں بن پائے کیا کل ہرتال کریں گے اس سے ہرتال میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ہم ہرتال میں شامل نہیں ہوں گے ہم نے بھی بچے پالنے گاڑی کرائے کیے ہمیں چار سو روپے کرائے دینا پڑتا ہے تین سو کی گیٹ ڈالنی پڑتی ہے سات سو کمانے کے بعد تب گھر کے لئے لے جانا پڑتا ہے سوال کا جواب دے دیجئے سبح سے آپ یہاں پر ہیں اور کئی سالوں سے نئی دلی کے آس پاس آپ آٹو چلا رہے ہیں کیا ہرتال کا آج اثر دکھ رہا ہے کیا لوگ یہاں پر پریشان ہیں اوڑ تو کم ہے اوڑا اوڑ کم ہے ایسا کچھ نہیں ہے فرق پڑھ رہا ہے پیسنجر بے بھی اور پڑھ رہا فرق کیا ہرتال کا حصہ نہیں ہو رہے کیا ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کو کوئی پریشان نہیں کر رہا کوئی آر ہی اندھا تو آپ سلیم کو سن رہے ہیں لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ان کی طرف سے ڈبل فیر مانگا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی ایسے ٹیکسی چالک کو جو آج ہرتال کے بابجود آٹو ٹیکسی چلا رہا ہے اس کو پریشان بھی نہیں کیا جا رہا ہے گوڑ طلب ہے کہ رازدھانی دلی میں جس طریقے سے آٹو ٹیکسی ڈرائیورز کی ہرتال ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں اور خاص طور پر بیانگی بیانگرتی ہیں لئی دلی سے کیمرے پرسن آلوک سکسیرا کے ساتھ میں محیش شکلہ بھارت ایکسپریس